اسلام علیکم ویورز امید کرتی ہوں کہ سب حیریس سے ہوگے اور رمضان کو اچھے سے سپینڈ کر رہے ہوں گے ویورز آج کی ماری ویڈیو ہے رمضان کے کھانے کی اشیاں کی انگلیش سے مطالق جو کہ ہم میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں پکوڑوں کی جو کہ ہر ایک گھر میں کھائے جاتے ہیں لیکن بہت سے لوگوں کو ان کی انگلیش نہیں پتا تو ان کی انگلیش ہے فریٹرز پکوڑوں کے بعد باری آتی ہے سموسوں کی سموسے افتار کی ایک بہت ہی مشہور و معروف دیش ہے جو کہ ہر ایک گھر میں کھائے جاتے ہیں تو جناب سموسے چھوٹے ہو یا بڑے چاہے وہ چکن کے ہو یا آلو کے چاہے وہ میٹھی ہی کیوں نہ ہو ان کے انگلیش میں پیٹی کہا جاتا ہے تو پیٹی ایک ایسی ڈم ہے جو کہ تمام سموسوں کے لئے استعمال ہوتی ہے تو انہم بات کرتے ہیں ہمارے موسٹ فیوریٹ کول گپوں کی جسے انگلیش میں کریسپ سفیر ایٹن کہا جاتا ہے جو کہ غالبا ان کی سفیریکل شیف کی وجہ سے ہے جلے بی تو جناب جلے بی کا نام ہے سویٹ پریسلز دہی بلے جو کہ بہت شوک سے کھائے جاتے ہیں اور بنائے جاتے ہیں تو ان کا نام ہے لینٹلز جمپلنگ ان یوگر ساوس دن ہم بات کرتے ہیں لیمو پانی کی جو کہ افتار کا ایک اہم جو سمجھا جاتا ہے تو لیمو پانی کو انگلیش میں لیمونٹ کہا جاتا ہے اس کے بعد ہم آتے ہیں گنے کے چھوٹے چھوٹے پیسیز کی طرف جسے عرفے آم میں گنڈیریا کہا جاتا ہے اور انگلیش میں شوگر کے پیسیز کہا جاتا ہے دن ہم بات کریں گے لسی کی جو کہ افتاری اور سہری کے اہم جو ساری سے انگلیش میں کہا جاتا ہے تو ویورز کیسی لگی آج کی ویڈیو فیڈبیک دیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ